دکٹر محمد ارسالان فاروق آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور مومن کا باہمی تعلق اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں میں بہت مشکور ہوں علامہ ڈاکٹر اشواق حیدر جعفری صاحب کا آپ مذہبی سکولر ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پیر تاریخ شریف زادہ صاحب آپ سی او ہیں سیرت ٹی وی کے سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبدالشکور حکانی صاحب مذہبی سکولر ہیں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی ڈاکٹر سب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ یہ سبر کا اور باہمی محبت کا مہینہ ہے اور اس کے اندر پھر روزہ بھی ہے اور یہ روزہ اور مومن کا جو باہمی تعلق ہے جو ہمارا موضوع ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر در آپ روشتہ لے گا وہ کیا تعلق ہے عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سج ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان موضوعات پر رمضان کے مہینے میں مومنین کو آپس کے باہمی تعلق اور اس روزے کی فضیلت کو جاننے کے حوالے سے اس پروگرام کو منعقد کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ کہ اے صاحبان ایمان روزے تم پر فرض کر دئیے گئے لہٰذا اب یہ لفظے آمانو جو ہے جو صاحبان ایمان سے خطاب ہے جو صاحبان امن سے خطاب ہے یہی لفظ مومنین کے آپس کے تعلق کو واضح کرتا ہوئے نظر آتا ہے یعنی انتشار اور ایک دوسرے کو بانٹنے والوں سے خطاب نہیں اللہ کر رہا اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں انتشار پھیلانے والے کفار مشرقین موجود تھے لیکن جب رسول اللہ نے مدینے کے اندر چونکہ روزے کی جو فرضیت کا حکم ہوا ہے وہ مدینے کے اندر ہوا ہے اور اسی مدینے میں رسول اللہ نے مومنین کو ایک باہمی تعلق کے ذریعے سے بھائی سے بھائی بنا کر جوڑ دیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو روزے کا ایک درس یہ بھی ہے جو اللہ نے رشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دئیے گئے ہیں پھر آخر میں کیا فرمایا تاکہ تم متقی اور پرحزگار بن جاؤ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں وہ تقوی کا لفظ جو پہلے آیت میں ہے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ تعاون کرو ایک دوسری کی مدد کرو نیکی اور پرحزگاری میں تو اس روزے کی فضیلت میں آپ دیکھی احادیث رسول اللہ احادیث اہل بیت احمد السلام موجود ہیں کہ جہاں پر اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ترکِ ذات کا نام ہے یعنی اپنی ذات کو ترک کر کے اللہ کے احکام کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو عملی شکل دے تو اس میں سے ایک عملی شکل کیا ہے کہ مومن کا آپس میں باہمی تعلق ہے رسول اللہ نے اس لئے تو فرمایا ہمیں اس چیز کی طرف موٹیویٹ کیا کہ جو شخص ایک مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے گویا کہ اللہ رب العزت اس کے لئے اتنی برکتیں نازل کر دیتا ہے جو کہ اس کی زندگی میں نازل ہوئی نہ ہوئی یعنی کہ اس سے ایک صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک وقت کا کھانا کھلائے جا رہا ہے بلکہ مومن کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق کو بھی برقرار کیا جا رہا ہے جہاں پر سورہ عصر میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا والعصر ہے انسان اللہ فی خسر ہے اللہ لذین آمنوا وعمل صالحات و تواسع بالحق و تواسع بالصبر یہاں پر جو صبر سے مراد ہے وہ یہی روزہ ہی ہے تو مومن کا یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ تعلق جو ہے روزہ جہاں پر انسان کو اپنی ذات کو ترک کر کے اللہ کی ذات میں ڈوب جانے کا نام ہے وہیں پر یہ بھی درست دیتا ہے کہ جو بھی انسان کسی دوسرے انسان سے کسی تعلق میں اگر دیکھتا ہے کہ ناچاکی آگئی ہے اس چیز کو ترک کر کے اس سے باہمی تعلق کو برقرار کرے بلکہ ٹھیک ہو گیا میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے لیے بے شمار انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کا ظاہر ہے ڈائریکٹ امپیکٹ ہم پر آتا ہے اور پھر یہاں پر تو ہم مومن مومنین کے ساتھ اس کے باہمی تعلق کو ڈسکس کر رہے ہیں تو مومنین کے اوپر روزہ کا کیا امپیکٹ آتا ہے ذرا روشنی ڈالیے گا بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ ہمیشہ کی طرح سچ نیوز اور آپ کے پروگرام کیونکہ بہت توجہ سے دیکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ایسے زندہ موضوعات جو برہ راست انسانی زندگی کے ساتھ متعلق بھی ہوں اور کسی نہ کسی درجہ پہ انسانی زندگی میں تبدیلی اور مصبت تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہوں وہاں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جانا اور زیر بیس لانا یقیناً خیر کا باعث ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے جہاں تک آج کا عنوان ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا بامقصد عنوان ہے میں اس عنوان کے زہل میں جب سوچ رہا تھا ابھی قبلہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ روزے کے ساتھ جو مومن کا تعلق ہے اس کی ڈائمنشن ذرا بڑی ڈیفرنٹ نویت کی ہیں ایک تو بندہ مومن کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے میں ڈھال لینے کے بعد جو بندہ مومن کی ایک نئی پیدائش ہے ایک نئی شکل ہے ایک نئی تفہیم ہے اس کے بعد پھر ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اوپر اثرات میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک دوسری ڈائمنشن ہے رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں کے ایک ایسا موسم بہار ہے جو بنیائی طور پر ایک ایسا ماحول فرام کرتا ہے جو کسی شخص کے لیے بھی رمضان المبارک میں ہمیں میسر آتا ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر وہ میسر نہیں آتا گویا جو تربیت کے مواقع اپنے آپ کو بہتر کرنے کے مواقع خود احتسابی کے جو مواقع اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنا ان پر غور و فکر کرنا اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک سفر شروع کرنا اس کا آغاز کرنا اس کا جو محول اور مواقع رمضان المبارک سے ہم تک پہنچتے ہیں وہ کسی اور میڈیم سے کسی اور موسم میں کسی اور زمانے میں کسی اور مہینے میں ہم تک نہیں پہنچتے ہیں نتیجہ تن اسے میں سمجھتا ہوں کہ رحمت بخشش مغفرت کا مہینہ تو یقیناً سمجھنا چاہیے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحیم دلیو زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے رحمت بھی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے پیغام مغفرت بھی ملتا ہے اور نجات کا دائمی سرمدی جو پیغام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچتا ہے لیکن ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی راحت ایک بہت بڑی اپورچونٹی خود اتصابی کی ہے اگر بندہ مومن رمضان کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنا انسلاق قائم کر سکے اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کر سکے اس کے جو ماحول کے تقاضے ہیں اور اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک کئی گناہ ثواب کی بشارت ہے اس سارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خیر کی طرف اپنا سفر شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا اپنے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا وہ اپنا بھی خیر خواہ ہو جائے گا اصل میں ہوتا یہ ہے جب ہم اللہ سے دوری اختیار کی ہوتے ہیں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کسی درجے کی دنیاوی محبت کی دنیاوی غفلت کی کسافت آ جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک ایک ایسا محول فرام کرتا ہے کہ اس کسافت کو دھویا جا سکتا ہے اور اس دوری کو ختم کر کے یعنی یہ بہترین موسم ہے جس میں بندہ اثر انہوں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کا کوئی نئے انداز میں استوار کر سکتے بلکہ ٹھیک ہوگی میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا مفتی صاحب کیا امپیکٹ آتا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں روزہ اور مومن کا باہمی تعلق کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تو کیا تعلق ہے اب بھی ذرا روچن ڈالیے گا بسم اللہ وصلاة وسلام علی رسول اللہ وعلا آلیہ واصحابہ اجمعین روزہ اور مومن ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے ظاہر ہے روزہ مومن نے رکھنا ہے کافر تو نہیں رکھے گا اور پھر روزے میں جتنی بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہیں وہ مومن کے لیے ہیں وہ کافر کے لیے نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک مہینہ اپنے مومن بندے کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے کہنے پر تم نے کھانا چھوڑ دیا میرے کہنے پر پینا بھی چھوڑ دیا میرے کہنے پر بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تو تم نے میرے کہنے پر سارا کو چھوڑا تو تم مجھ سے اتنا گہرہ تعلق بنا کر اب باقی گیارہ مہینے بھی تو ایسے ہی رہو نا کہ ہمارا تعلق قائم رہے کہ اب بھی میں اپنے رب کے کہنے پر حرام چھوڑ دوں لیکن ہم مسلمان عجیب لوگ ہیں کہ حلال تو چھوڑ دیں گے رب کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ دیں رب کے کہنے پر کیسا عجیب بات ہے بھئی ہم نے کھانا چھوڑا ہے پینہ چھوڑا کس لئے چھوڑا اللہ کے حکم سے حالانکہ یہ حلال چیزیں تھی نا اب جب اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ دی ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ دیں ادھر حرام سود حرام ہے رشوت حرام ہے بددیانتی حرام ہے وہ نہیں چھوڑتے ہم اس کے علاوہ شاید چند ایک لوگ کرتے ہوں گے جو ہر آدمی کرتا ہے عقیبت کرے گا چھوٹ بولے گا روزے کی حالت جیتا ہے یہ جو بیماریاں ہیں یہ تو مستقل جڑی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ حالانکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے اور رب اس کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ دیکھو جیسے جیسے اللہ کہتا ہے بندہ مومن ویسے ویسے کر رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے لیے بندہ مومن کے لیے اتنے انعامات رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری ضرور کھایا کرو اس لیے کہ اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں سہری ہی کا فرق ہے کہ روزہ وہ بھی رکھتے تھے لیکن ان کے ہاں سہری کا انظام نہیں تھا ہمارے ہاں سہری کا انتظام ہے اس لیے سہری ضرور کھاؤ جتنی بھی ہو چاہے ایک خجوری کھالو ایک گھن پانی پیلو اس نیت سے کھائیں اس نیت سے کھاؤ کہ میں سہری کھا رہا ہوں اس کا امپیکٹ آئے گا اور اس وقت سہری کھانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا رحمت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رحمتیں بھی اتر رہی ہوتی ہیں اور پھر افطاری کے موقع پر جب ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو روزانہ ہر افطاری پہ دس لاکھ مومنوں کی اللہ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں ہر روز دس لاکھ تو یہ بھی مومن کا اور روزے کا تعلق ہے نا کہ یہ مومن جو بخشا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بخشا جا رہا ہے اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو نہیں بخشا جاتا تو عام دنوں میں دیکھیں عام دنوں میں یہ اعلان نہیں ہے مغرب کی نماز پہ عام دنوں میں اعلان نہیں ہے لیکن یہ اعلان صرف روزے کی وجہ سے ہے تو مومن اور روزے کا تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنی وہ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا سعادتوں کا مستحق بنے گا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت میں پڑھ رہا تھا کہ مومن کا رزق اس روزے کی برکت سے بڑھا دیا جاتا ہے تو آج ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ ہمارے مسائل اس سے جو ہیں وہ معاملات ہمارے حل ہوتے ہیں ہمارے مسائل ہیں تو رزق بڑھنے کا ذریعہ روزہ ہے اسی طرح دیکھیں ہمارے اوپر رب کی طرف سے نیکیاں بڑھنے کا سبب ہی تو روزہ ہے کہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو نفل ہے اس کو فرض کے برابر سواب میں لے جاتے ہیں اور فرضوں کو ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ہاں جی اب دیکھیں ہم قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتے ہیں عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر تو حدیث پاک میں ہے کہ دس نیکیاں ملتی ہیں پھر اس کی وضاحت امیر المومنین سینا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دس نیکیاں تب ہیں جب بے وضو پڑھ رہے ہو یعنی ہم یوں بیٹھے ہیں قرآن نہیں پگڑا ہم نے زبانی پڑھ رہے ہیں وضو نہیں ہے تو ایک حرف پہ دس نیکیاں اور وضو ہے پھر پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پہ پچیس نیکیاں اور نماز میں بیٹھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پچیس نیکیاں اور جب نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں تو ایک حرف پہ سونے کی ہیں یہاں تک امیر المومنین نے فرمایا اب آگے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر نیکی ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے تو یہ دیکھو رمضان کی وجہ سے جب مومن نے رمضان سے تعلق اپنا مضبوط کیا تو اللہ نے وہی حرف جو ایک پڑا تھا جس پہ سو نیکی ملتی تھی اب اسی حرف پہ سات ہزار نیکیاں مل رہی ہیں سبحان اللہ تو یہ جب جتنا تعلق مومن کا روزے سے مضبوط ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ کی نعمت و رحمتوں کے قریب ہوگا اور اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کے فیصلے بھی ہوں گے بلکہ ٹھیک ہو گیا میں ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علام صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ رزق بڑھانے کی بات کی ہے کہ اس روزے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے انہیں کی برکات کی وجہ سے تو وہ رزق کی کونسی شکل رزق کس شکل کے اندر بڑھتا ہے اس کے اوپر در اروشن ڈالی گا ایک بریک لیتا ہے جن بریک سے واپس آئیں گے تو یہ اسے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین علامہ ڈاکٹر اشفاق حضر جعفری صاحب اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یہ روزے کی برکت سے ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ رزق بڑھنے کی کیا صورت ہوتی ہے کیا شکل ہوتی ہے رزق سے مراد تو ہمارے عامومی یہی لیا جاتا ہے کہ پیسے کی فراوانی ہو جائے کیا یہی رزق کی ایک صورت ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں ہیں یاد رکھئے کہ رزق دو طرح کا ہے بیسے تو علماء نے رزق کی بہت سی اقسام اور بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن مختصر اور اختصار کے ساتھ ویان کروں تو دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ ذکر ایک مادی اعتبار سے ہوتا ہے اور دوسرا مانوی اعتبار سے ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جہاں پر ہم رزق کو ظاہری طور پر مال و دولت کو کھانے پینے کو اپنا رزق تصور کرتے ہیں وہاں پر جو روحانی دراجات ہیں جو ذکر الہی کے ذریعے سے انسان کو ملتے ہیں وہ بھی رزق کی حصیت رکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ ظاہری رزق میں فراوانی کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھئے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک یہ کہ روزدار جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے سہر سے لے کر افطار تک یعنی صبح اس نے سہر کیا پھر افطار کیا تو درمیان والا کھانا جو ہے وہ نہیں ہے دوپہر کے کھانے کا جو ایک فکر ہے وہ ختم ہو گئی تو آپ دیکھئے کہ انسان کو جب روزہ کی کیفیت میں وہ بھوک محسوس ہوگی تو وہ دیکھے گا کہ ایک شخص جو کہ غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے کھانے کے لیے رزق نہیں ہے تو اسے دوسرے کی بھوک کا احساس ہوگا اب جب یہ مادی رزق وہ کسی دوسرے مومن کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت ایک تو اسے خوش ہوگا کہ وہ مومن کو رزق پہنچایا اور دوسرا اللہ رب العزت اس کے ذاتی مادی رزق میں بھی اضافہ کرے گا ہویا کہ روزہ مادی رزق میں بھی وسعت اور اضافہ کا سبب بنتا ہے اور دوسرا دیکھئے کہ مانوی رزق جو ہے اس میں انسان دیکھئے کیا کرتا ہے روزے کے اندر یا ماہ رمضان کے اندر مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی آئمہ اہل بیت اصحاب رسول کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ وہ زیادہ عبادت خداوندی میں وقت گزارا کرتے تھے اب ایک شخص جب سیرت معصومین کو سیرت رسول اللہ کو اپنے عملی کردار میں نمائع کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ دیکھئے مثلا ایک لفظ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جب امیر المومنین کے پاس آیا اور اس نے سوچا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج ایک ہی سوال علی علیہ السلام سے کریں گے کیا سوال کریں گے کہ علم اور دولت میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے مختلف جوابات دی ہے لیکن امیر المومنین کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ اگر مختلف افراد ایک ہی سوال لے کر آتے تو آپ ان کا کیا کرتے ایک ہی جواب دیتے یعنی مختلف افراد اگر مختلف سوال لے کر آتے تو ایک ہی جواب دیتے اب دیکھئے ایک ذکر کے ذریعے سے کتنی مشکلات کو آسان کیا جا سکتا ہے اس ماہ رمضان میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میرے ہاں رزق کی کمی ہے آپ نے فرمایا استغفار کرو تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے باغ تشکیل دیا تھا اس کے اندر جو بھی پھل لگتا ہے وہ سڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ استغفار کرو چوتھا شخص کہنے لگا کہ میں نے کھیت اور فصل اگائی ہے بارش نہیں ہو رہی فرمایا استغفار کرو سب نے یہ عمل دہرایا اور ان کی مشکل آسان ہو گئے اب عبداللہ ابن عباس جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین مختلف افراد نے مختلف سوالات کیے اور آپ نے ایک ہی جواب دے دیا تو ابن عباس جو کہ مفسر قرآن کہہ جاتے ہیں حبر الامہ کہہ جاتے ہیں ان کو مولا کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس کیا تم نے سورہ نوح کی آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ کی تلاوت نہیں کی کہا کہ مولا کی ہے کہا کہ پھر اس پر تفکر کرو استغفروا ربکم انہو کانا طوابہ استغفار کرو اللہ توبہ قبول کرتا ہے ویرسل السماع علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین آسمان جی ویرسل السماع علیکم ناظرین ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ہم روزہ کے اثرات کے اوپر بات کر رہے ہیں روزہ انسان کے اندر صبر اور شکر کا مادہ پیدا کرنے بھی معاملت فرام کرتا ہے ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سو روشن ڈالیے گا یہ بہت خوبصورت آپ نے صبر کے بارے میں بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا اگر درس دیکھا جائے تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں اور اصحاب کی زندگی میں یہ ملتا ہے جو آپ کے خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت جعفر تیار جو کہ عمیر المومنین علی علی علیہ السلام کے بھائی ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں ان کی شہادت بھی ان کے بازو کو قلم کر دیا گیا ہے اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جنگ موتا ہوئی تو حضرت جعفر تیار روزہ کی حالت میں تھے اب جب روزہ کی حالت میں تھے تو انہیں لائے گیا ان کے دونوں بازو بھی قلم تھے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کے لئے پانی لاتے ہیں پانی نوش فرمائیے فرمایا کہ نہیں میں پانی نہیں پیوں گا کہا کہ کیوں کہا کہ اگر اللہ نے میری زندگی رکھی ہے تو میں افطار تک انتظار کروں گا اگر میں زندہ رہا تو میں روزہ افطار کروں گا وگرنہ روزہ کی حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا گویا کہ ہمیں کیا درس ملا صبر کا صبر ہمیں یہاں سے روزہ درس دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر انسان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ دوسرے احکام پر عمل کرے وہاں پر اس حکم پر بھی عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر کو اپنایا جائے آپ دیکھیں کہ روزہ صبحوں سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کے حکم پر صبر کرنے کا نام ہے انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے وہ انسان کے جو دن میں جو چاہے اپنی منچاہی غزہ کو مرغن غزہوں کو جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے اس پر صبر بھی کرتا اور پھر شکر بھی کرتا ہے شکر بھی کرتا ہے کہ باری الہا تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ نعمت دی اب دیکھئے کہ طبی حوالے سے بھی اگر اس نقطہ نظر پر توجہ میں آپ کی دلواؤں تو دیکھئے کہ وہ انسان جو کہ سارا دن جو چاہتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے مگر وہ کھانے کو دیکھ کر اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور پھر جہاں صبر کرتا ہے وہاں شکر کرتا ہے کہ باری الہا تیرا شکر ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اثرات ہی ہوں گے اس کا اثر یہ نکلے گا جو کہ شکر کی شکر میں انسان بجھا گیا بلکہ ٹھیک ہوگا میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاک سب کیونکہ وقت بھی کم ہے آخری دو چار منٹ ہے تو مختصرن ذرا اس کے پر روشن ڈالیے گا کہ جس طرح سے ہم روزہ اور مومن کے باہمی تعلق کی بات کر رہے ہیں تو مومن کو بے شمار جیسے فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ مومن کے تذکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہے ذرا اس کے اوپر بھی مختصر روشن ڈالیے گا جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ جو روزہ کا بنیادی مقصود ہی یہ ہے اللہ کو تو بھوک پیاس سے جو ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ کا تو بنیادی مقصد یہ ہے اس مشک سے گزارنے کا اصل مطمئن نظر یہ ہے کہ بندہ تقوی کی حالت میں اللہ کی زیادہ قریب ہو سکے اس کا مطلب کیا ہے کہ روحانی طور پر وہ اس درجے کی بالیدگی اختیار کر پائے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان مسافت جو اس کی اپنی وجہ سے ایک دوری پیدا ہوگی ہے وہ ختم ہو سکے ہم یہ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھئے نا کہ یہ روزہ کیسا خوبصورت میکنزم ہے کہ وہ ساری چیزیں جو دین اسلام کے اندر حلال ہیں اور جنہیں کھانے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اگر سنت کے طریقے کے مطابق کھایا جائے تو اس پر عجر کی بشارت ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ شخص جو ایک خاص وقت سے لے کے یعنی سہر سے لے کے افطار تک اس روزے میں اللہ کی رضا کے لیے حلال چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے یعنی گویا کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے لا شعور میں اس احساس کے ساتھ اس سے اپنا ہاتھ دور کر رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے حلال چیز سے کیا روز مرہ کی زندگی میں اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حرام رزق کے لیے اپنا دروازہ کھول دے گا اور اس کو قبول کرے گا یعنی یہ بنیادی طور پر روزہ ایک ایسی مشک ہے جو مجھے اور آپ کو روحانی ترقی دینے میں مدد کا ایک ذریعہ ہے جیسے میں نے بہت ابتدا میں یہ بات کہی کہ یہ ماحول ہے یہ اصل میں یہ عام دنوں میں آپ کی کوشش ہو سکتی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اپنی روحانی علائشیں دور کرنے کی لیکن یہ ماحول یہ ماحول آپ کو اتنا آسان کر دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے عام دنوں میں ٹھیک ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ رمضان کا آنا جو ہے یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہے بندے کے لیے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اثر انو ترتیب دے اور اپنے معاملات کو درست کریں برکہ ٹھیک ہوگا میں مصحب آپ سے گزاری شاخر کے اندر گروں گا کہ مومن کہ اپنے روزے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے حفاظت کرنے کے کیا طریقے کار ہیں ذرا اس کے پر بھی تھوڑی سے روزے نہ لیے گا دیکھیں روزے کی حفاظت تب ہی ہے جب گناہوں سے بچے ٹھیک ہے اگر گناہ کر رہا ہے تو روزے کی حفاظت نہیں ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو روزے کی حفاظت ہے جتنے بھی گناہ کے کام ہر قسم کے گناہ چھوڑ دیں تو اس کا روزہ محفوظ ہے اور اگر کسی ایک گناہ میں بھی بوتلا ہے تو سب میں لوگ روزہ محفوظ نہیں ہے جس طرح دو عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور روزے سے تھی ان کا یا رسول اللہ روزے سے بھی ہیں اور بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے تو آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے کے آؤ خالی خالی پیالہ آیا آپ ہمارے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کرو جب کہہ کی تو اندر سے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکلیں تو وہ حیران ہوگی یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھائے نہیں کئی دن ہوگے اور آج بھی بھوک لگ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے بیٹھ کر اپنی ایک بہن کی غیبت کی تھی اور کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موجزاتی طور پر ان کو دکھا دیا یہ آپ کا موجزہ تھا کہ دکھا دیا کہ دیکھو تم نے یہ ایک گناہ کیا ہے غیبت والا اس کا ایمپیکٹ یہ ہو رہا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو روزہ محفوظ رہے گا اور اگر گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو روزہ محفوظ نہیں رہے گا مفظم جیسے ہم یہاں پر دن بھر ہمارے معمولات ہیں چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو گناہ تو پھر محول ایسا بن چکا ہے کہ قدم قدم پر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم پھر روزہ کے اس رات سے محروم رہے دیکھئے جہاں تک ہم خود گناہ میں مقتلع ہوں گے وہاں ہماری پکڑ ہے جہاں محول ایسا بنا ہو گا ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے مثلا دکان پہ گئے ہیں اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں وہ ہمارا اختیار تو نہیں نا یا اسی طرح آپ چنگچی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس نے ڈیک لگایا ہوئے ہیں اور اس میں گانے چل رہے ہیں یا وہ معاشرے میں آپ کہیں جا رہے ہیں تو دو بندے کھڑے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں اب یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے میں اپنے اختیار سے گناہ نہ کروں اور جہاں میرا اختیار چلتا ہو وہاں میں گناہ سے لوگوں کو روکوں بس یہ ہے اصل چیز اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں یعنی گناہوں سے بچاؤں اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ متقی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں فرمایا ہدل للمتقین کہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کا آخری درجہ یعنی منزل مقصود کا پانا یعنی جنت میں جانا یہ مراد ہے کہ متقی جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا اپنی منزل کو پالے گا آخری بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ روزہ رکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کمال کیا بلکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ نے مجھے حمد دی میں نے روزہ رکھا اور فرمایا جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے تو ساتھ یہ بھی تم شکر بھی ادا کرو کہ آپ نے توفیق دی ہے میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں روزہ رکھ سکتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ تینوں میں ماناوں کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج ہم نے روزہ اور مومن کے باہمی تعلق کے اوپر پروگرام کے اندر ڈسکیشن کی اور ہمارے پینلیسٹ نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی اس پورے موضوع کو ہم نے جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں اس پروگرام سے اجاز دیجئے آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ